بتانا چاہ رہا ہوں جو اس پارلیمان کا قومی سملی کا رول ہے جو شخص یہاں موجود نہیں ہے اور جو آپ نے آپ کو ڈیفنڈ نہیں کر سکتا ہے اس کے بارے میں یہ بات نہیں کی جا سکتی سارے ایوانوں صاحبہ تشریف رکھیں جی جناب منشٹر فار ریلیجیس افیر جناب شکون صاحب شکریہ جناب اسپیکر صاحب میں سارے رب بانو صاحب نے جو پوائنٹ اٹھایا ہے یقینا ہمیں خواتین کا احترام قرآن سنت نے ہمیں بنا جی رسول اللہ صاحب نے آخری وسیعت خواتین کے حوالے سے کی ہے مولانا صاحب سے آپ میرے خیال میں مولانا صاحب جو خواتین کا احترام اپنے دل میں رکھتا ہے کوئی رکھ سکتا ہے مولانا صاحب کی بات کو جس انداز سے پیش کیا ہی یوتیوں نے اس کے ویڈیو کو ایڈٹ کر کے غلط انداز سے پیش کیا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ باست اونہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی صلوح حی علی الفلاح حی علی الفلاح اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ جناب وزیرِ مذہبی امور مفتی عبدالشکور صاحب تو جنابِ سپیکر صاحب میں مضمت کرتا ہوں پی ٹی آئی کے اس کردار کا جو خواتین کی بیزتی اور بحرمتی وہ خود کر رہے ہیں خواتین کو اللہ نے عزت دی ہے یہ بھی خاتون ہیں یہ بھی خواتین ہیں ہمارے بینیں ہیں ان کو اللہ نے عزت دی ہے اور عزتدار خواتین تو اور ہے لیکن پی ٹی آئیک والے جو خواتین ہیں وہ ہمارے لئے محترم ہے تمام خواتین کا ہم اخترام کرتے ہیں لیکن وہ اپنے دھرنوں میں خواتین کی جس طرح بھی عزت ہی کرتے ہیں جس طرح اس کے ساتھ ان کی یوت یہ سلوک کرتے ہیں وہ قابلِ مضمت ہے ان کو ہم کنڈم کرتے ہیں اور ان کا جو ٹیم ہے سوشل میڈیا کا وہ آپ کا میرا مولانا صاحب کے بیان کو غلط رنگ میں پیش کرتے ہیں توڑ مروڑ کر کے پیش کرتے ہیں اور وہ خود اپنے خواتین کی بیزت ہی پر طلع ہوئے ہیں تو میں ان کے اس کردار کی جو ہیں مضمت کرتا ہوں جمعیت علمہ السلام نے ہمیں سبق یہ سکھائی ہے مولانا نے خود ہمیں خواتین کے احترام کی سبق سکھائی ہے اور اس وطرہ محسن بھائی نے جو بات یہاں اٹھایا اس پر ہم آپ کے ساتھ ہیں محسن بھائی آپ کی بیتوکیری نہیں یہ پارلیمنٹ کی بیتوکیری ہے یہ میری بیتوکیری ہے اس حکومت کی بیتوکیری ہے یہ میرے کیبینٹ کی بیتوکیری ہے ہم اپنی کیبینٹ کے بارے میں ضرور پوچھیں گے یہ ضروری ہے کہ ہماری کیبینٹ کا فیصلہ کیوں کر جو ہیں اس انداز سے اس کی تجلیل کرتے ہیں تو یہ آپ کی عزت نہیں ہم سب کی عزت ہے اور اپنے پارلیمنٹیرین کی عزت ہم سب کو محبوب ہے ہم جمہوری لوگ ہیں جمہوریت کو تماشا نہیں بنے دیں گے ہماری حکومت اس حوالے سے سنجید ہے انشاءاللہ علیہ جزاکم اللہ خیلی جناب جاری ہے جناب مولانا عبدالاکبر چطرالی صاحب پوائنٹ آف آرڈر جناب پوائنٹ آف آرڈر پہ میں بات کرتا ہوں جی مولانا آپ اپنا پوائنٹ آف آرڈر پہ میں بات کرتا ہوں